اسلام علیکم دوستو اشتہا کے مدناول جڑ کا شکار اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل ایک این پر کلک کی دی ریسیور رکھ کر وہ ان کی طرف مڑے کم اندازہ لگا سکتے ہو جمشید میں نے کیا خبر سنی ہے ہاں سر میں اندازہ لگا سکتا ہوں وہ مسکرائے کیا وقی جی ہاں آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ مجھے موتل کر دیا گیا ہے اور ایسا براہ راست صدر صاحب کے حکم سے ہوا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا سر ہاں جمشید تمہارا اندازہ بالکل درست ہے لیکن صدر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود سر صدر گرمانی اس سینگ سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے اور اب وہ پروفیسر صاحب کا اغواہ کر سکیں گے انسٹر جمشید نے سرد آواز میں کہا ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آسکی کہ آخر سر صدر گرمانی کیا چیز ہے بازن تان کا ایک خاص آدمی اور بازن تان کا اس وقت ہمارے ملک پر بہت دباؤ ہے اس کی وجہ صرف اصفی ہے کہ ہمارے ملک میں بازن تینی مذہب کے لوگ ہمیشہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور قومی اور صوبائی اسمبلی میں زیادہ تعداد ہی ہوتی ہے وہ براہ راست بازن تان سے ہدایات حاصل کرتے ہیں اور جو کچھ بازن تان کہتا ہے کرتے ہیں اب بھی بازن تان کی طرف سے صدر صاحب پر دباؤ ڈالا گیا ہوگا اور وہ اس طرح کہ بازن تان نے اپنے تمام آدمیوں کو ہدایات کی ہوں گی کہ وہ صدر صاحب کو انسٹر جمشیدوں موطل کرنے کے لکھائیں اور موطل نہ کرنے کی صورت میں ففناک مدنتہ اس کی دھمکی دے دیں ایدر انہوں نے دھمکی دی ہوگی ایدر صاحب نے آپ کو فون کر دیا ہاں ضرور یہی بات ہے آئی جی صاحب بولے یہ اچھا ہی ہوا اب میں آزاد رہ کر کام کروں گا اور دیکھوں گا سینگز کی پیشانی سے کس طرح غائب ہوتا ہے دیکھو جمشید تم کوئی غیر قانونی کام نہ کرنا صدر صاحب نے تمہارا خصوصی اجازت ناماوی منصور کر دیا ہے کوئی بات نہیں سر آپ فکر نہ کریں میں غرق و نومی کام کرنے کا عادی نہیں ہوں انہوں نے مسکرہ کرتا ایک بات اور اگر سرسل گرمانی اس نامعلوم آدمی سے دوا خرید لیتا ہے تو تم کیا کرو گے میں اس نامعلوم آدمی کو خفیہ پیغام دوں گا اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں کرے گا اول تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے بغیر بھی سرسل گرمانی کو دوا نہیں دے گا خیر تم جانو ویسے مجھے بہت افسوس ہے اس میں افسوس کی کیا بات ہے یہ تو وہ ہوتا ہی یہ رہتا ہے اچھا اب اجازت دیں خیق ہے پروفیسر صاحب کا خیال اکھنا وہ ان پر ضرور ہاتھ ساف کر لے گا آپ فکر نہ کریں باہر نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اچھا ہی ہوا ڈیوٹی سے نجات مل گئی اب آزادانہ کام تو کر سکیں گے اور مزے کی بات ایک اور ہے انسپیکٹر جمچید بولے جی وہ کیا پھر بتاؤں گا پہلے ہمیں پروفیسر صاحب کی یہ حفاظت کا انتظام کرنا ہے انہیں اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا آتے ہیں لیکن پہلے یہ چیک کر لیں کہ تاکب تو نہیں ہو رہا محمود نے چوک کر کہا اوہ ہاں کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ تاکب ہو رہا ہے جی ہاں ایک سفید کار بہت دیر سے ہمارے آگے آگے ہے وہ نہ آگے جاتی ہے اور نہ پیچھ جاتی ہے یہ اقصہ فاصلے سے چلی جا رہی ہے یہ تاکب کرنے کا دراصل نیا طریقہ ہے خیر ابھی معلوم کر لیتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے رفتار بلکل کم کر دی ساتھ ہی سفید کار کی رفتار بھی کم ہو گئی رفتار تیز کی تو سفید کار کی بھی رفتار تیز ہو گئی ہاں یہ تاکب ہے آؤ سفید کار والوں سے دو دو باتیں کریں یہ کہہ کر انہوں نے کار کی رفتار بڑھا دی اور اس قدر تیز کی کہ اگلی کار کوشش کے باوجود آگے نہ رہ سکی پیچھے ہو گئی ساتھ ہی انسپیکٹر جمشید نے بریک لگا دی پیشلی کار کو بھی بریک لگانا پڑے انسپیکٹر جمشید فوراں کار سے اتر کر سفید کار کی طرف بڑھے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر سفید کپر میں ملبوس ایک نوجوان آدمی بیٹھا تھا اس کے چہرے پر حصہ تھا اور وہ بار بار راستہ مانگنے کے لیے حرم بجا رہا تھا آپ میں راستہ کیوں رکا ہے وہ چل لیا ابھی بتاتا ہوں یہ کہہ کر انسپیکٹر جمشید اس کے نزدیک پہنچ گئے اس کا بازو پکڑا اور کار سے بہار کھینچ لیا پھر بھنا کر بولے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ ہمارا تاکب کیوں کر رہے تھے تاکب کس نے کہا آپ سے میں تو آپ کے آگے چل رہا تھا ہاں آگے ضرور چل رہے تھے لیکن تاکب کر رہے تھے کس نے آپ کو ہمارے تاکب پر اکسایا میں تاکب نہیں کر رہا تھا اس نے جل کر کہا ابھی معلوم ہو جاتا ہے انہوں نے اس کی تلاشی لی پھر کار کی تلاشی لی لیکن کوئی خلاف قانون یا قابل اعتراض چیز نہ ملی انہوں نے کار کے نمبر نوٹ کیے اور اسے جانے کا اشارہ کیا اچانک فرزانہ بولی ایک منٹہ باجان ابھی یہ نہیں جا سکتے اچھا کیوں انہوں نے حیران ہو کر کہا یہ حضرت میک اپ میں لگتے ہیں یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں تو پھر آپ نے چیک کرنا کیوں پسند نہیں کیا میں نے سوچا یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے ہم کون ہوتے ہیں دخل دینے والے انہوں نے مسکرا کر کہا تو پھر اب کیا خیال ہے وہی جو پہلے تھا یعنی جانے دیتے ہیں جیسے آپ کی مرضی میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں محمود نے حیران ہو کر کہا انہوں نے کار ایک طرف کر لی اور سپید کار ایک باہ پھیرا آگے نکل گئی آپ کی بات سمجھ بھی نہیں آئی کم از کم ہم اس سے یہ تو معلوم کر ہی سکتے تھا کہ اسے ہمارے تاکو پر کس نے معمول کیا تو اب کیا ہو گیا اب یہی سوال ہم اس کے گھر جا کر کر لیں گے اس وقت اس کے فرار ہونے سے کے راستے بھی بند ہو چکے ہوں گے جیسے کے جمشید نے پرویسرار انداز میں کہا تو کیا وہ یہاں سے فرار ہو سکتا تھا فرار ہونے کی کوشش وہ ضرور کرتا تو پھر چلیے وہ تو نکلا جا رہا ہے جانے دو بھئی کوئی ضرورت نہیں آپ تو ضرورت سے کچھ زیادہ پروسرار نظر آ رہے ہیں بات دراصلی ہے کہ اب مجرم میری مٹھی میں آ گیا ہے ارے باپ رے کہ مسکر مٹھی کو بند تو کر لیں فاروق گھبرا گیا کیا اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد آپ نے جملہ کہا ہے یا اسے دیکھنے سے پہلے ہی مجرم آپ کی مٹھی میں آ چکا تھا نہیں اسے دیکھ کر مجرم اگر یہ غلطی نہ کرتا تو ابھی اور پاپڑ بیلنے پڑتے لیکن تاکب کی غلطی کر کے وہ بری طرح پھز گیا ہے دراصل اپنے بارے میں وہ بہت بہت پریشان ہے ہر وقت یہ خوف اسے گیری رکھتا ہے کہ کہیں وہ پکڑ نہ لیا جائے تب پھر آپ نے اسے کیوں جانے دیا اس کی بھی ایک وجہ ہے آؤ چلیں آجات ہم کچھ کام کریں گے مجھے تو ایسی کوئی رات یاد نہیں آتی جب ہم کچھ کام نہ کرتے ہوں فاروق نے برا سا موہ بنایا اس وقت جمچے دست دیئے محمود اور فرزانہ برے برے موہ بنانے رکھے اس رات انہوں نے واقعی کام کیا تمام رات بری طرح مصروف رہے دوسرے دن کے اخبارات نے سرسر گورمانی اور پیر گوگر خان کے سنگوں کا ذکرہ نمائی سرکیوں کے ساتھ کیا تھا ان کے سنگ تین گناہ لمبے ہو چکے تھے نمعلوم آدمی نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی تمام دولت تقسیم کر دیں ورنہ ان کے سنگ لمبے ہوتے چلے جائیں گے آخر اس روز شہر بھر میں لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے اعلان کرایا گیا کہ سرسر گورمانی اور پیر گوگر خان اپنی دولت قریبوں میں لٹا رہے ہیں جس کو ضرورت ہو آ کر لے جائے یہ اعلان انہوں نے بھی سنا اببا جان ہم بھی یہ مندر دیکھنا پسند کریں گے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن بھئی میں نہیں جا سکوں گا مجھے بہت سے کم ممکان ہے دفتر تو آپ کو جانا نہیں ہاں یہ آسانی ضرور ہو گئی ہے لیکن کام کم نہیں ہوئے تینوں کارم پہلے سرسر گورمانی کی طرف گئے اس کے کوٹی کے سامنے ایک بہت بڑا شامیانہ لگا دیا گیا تھا لوگوں کا حجم خیمہ کے باہر جمع تھا لوگ اندر جا رہے تھے اور باہر آ رہے تھے باہر آنے والے ہر آدمی کی جیبیں پھولی ہوئی نظر آ رہی تھی انہوں نے بھی خیمے کے اندر جا کر دیکھا خیمے کے درمیان میں دولت کا امبار جمع تھا اور سرسر گورمانی دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر لورت لٹا رہے تھے وہ یہ مندر دیکھ کر بہت خوش ہوئے ساتھ ہی ان کی پہشانی پر لرمبے ہونے والے سنگھ کو دیکھ کر بھی انہیں خوشی ہوئی ایسے ہمیں سرسر گورمانی کی نظریں ان پر پڑ گئی تو تم اور یہاں کیا تم بھی بھیک لینے آئے ہو جی نہیں چونکہ ہم تو صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ آپ دولت کس انداز میں تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ کس طرح حسن کر رہے ہیں ہمیں ایسے مناظر دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے آج تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے افسوس ایسے کام میں نے پہلے کیوں نہ کیے پہلے آپ نے اس لیے نہیں کیے کہ یہ سنگھ پہشانی پر نہیں ابر آتا اگر کہیں یہ پہلے ابر آتا تو آپ یہ کام بہت پہلے کر چکے ہوتے محمود نے تنزیہ لیجے میں کہا اچھا تم لوگ چلتے پھرتے نظر آؤ اس نے بھنا کر کہا جی بہتر ویسے اس نامعلوم شخص نے کیا وعدہ کیا ہے دولت کی تقسیم کے بعد کیا یہ سنگھ غائب ہو جائے گا کیا مطلب موچوں کا مطلب یہ کہ سنگھ غائب ہو جائے گا یا وڑنے کا عمل رک جائے گا غائب ہو جائے گا اور دوبارہ نہیں ابرے گا پھر تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پرزارہ نے جلدی سے کہا ہاں اور کیا دولت کی مجھے بھلا کیا پرواہ اس نے مو بنا کر کہا جیسے دولت سے زیادہ بری چیز دنیا میں کوئی نہ ہو وہ وہاں سے پلٹے اور پھر پیر گوگڑ خان کی کوٹھی پہنچے وہاں بھی اسی قسم کا منظر نظر آیا لوگ دھڑا دھڑا دولت سمیٹ کر لے جا رہے تھے نوٹو اور ریزگاری کی گوڑی کے مو فول دیے گئے تھے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئیوگی کے پیر گوگڑ خان کے پاس اس قدر دولت ہو سکتی ہے یہ وہ دولت تھی جو کبھی بینکوں میں نہیں رکھی گئی تھی بینکوں والی دولت کو تو ابھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا تھا پیر گوگڑ خان نے بھی انہیں دیکھا برا سا مو بنایا آپ لوگ ابھی کچھ نہیں کر سکے جب کچھ کرنے کا وقت آیا تو ہمیں موتل کرا دیا گیا یہ سر سر گرمانے کی بہت بڑی گلتی تھی میں صدر صاحب سے بات کروں گا کیا ہمارے لئے بات کریں گے آپ ہاں بالکل لیکن کیوں فاروق نے حیران ہو کر کہا اس لئے کہ آپ لوگ ہی تو اس نامعلوم شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں کوئی دوسرا تو شاید اس کا سراغ لگا سکے گا خیر خیر آپ کوشش کر دیکھیں گا پیسے ہمیں بحال ہونے سے کوئی دلتسپی نہیں ہے ہم اپنے ملک اور قوم کے لئے اس ملازمت کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں بلکہ اس طرح ہم زیادہ آزادہ نہ کام کر سکیں گے لیکن میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں آخر کیوں دولت لوٹا دینے کے بعد آخر یہ سینگ غائب ہو جائے گا میرا خیال ہے نہیں ہوگا کیوں بھائی وہ کیسے اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں آپ کا مطلب ہے اس نامعلوم آدمی کے ہاں اس نے فوراں کہا وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل آئے ابباجان مجرم کے بارے میں اندازہ لگا چکے ہیں اور اب وہ اس کے گرد اپنا جال مکمل کرنے میں مصروف ہوں گے محمود نے خیال ظاہر کیا اس کی گرفتاری پر ہمیں افسوسی ہوگا کاش ہم اسے گرفتار نہ کر سکیں فاروق نے اس ورد آہ بھری حیرت ہے یہ دن بھی آنا تھا جب ہم خود دعا کر رہے ہیں کہ مجرم کو گرفتار نہ کر سکیں کیوں بھائی اب اس سے گرفتار کرنا ہماری ڈیوٹی میں شامل نہیں رہا پھر بھی ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ہے اور اس نے ایک کام کس طرح کرنا شروع کیا میرا خیال ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے ابباجان کی تیاریاں تو دیکھ لیں وہ گھر پہنچے انسٹرکٹر جمشید موجود تھے لیکن اکیلے نہیں تھے پروفیسر دعود اور خان امان بھی ان کے ساتھ تھے سناؤ بھائی کیا رہا انسٹرکٹر جمشید انہیں دیکھ کر مسکرا دیئے سرسر گرمانی اور پیر گوگر خان کا خیال ہے وہ نمعلوم آدمی ہماری ساری دولت کرچ کروا دینے کے بعد بھی اس سنگ سے نجات حاصل کرنے کا موقع نہیں دے گا اوہ تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں انسٹرکٹر جمشید چوکے جی ہاں لیکن اب بجان اس نے ریاض گھابا کا سینگ گھائب کرنے کے لئے تو دعویٰ بھیج دی تھی ہاں شاید اس لئے کہ اس خجوم صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک شخص کی دولت پر قبضہ کیا تھا اور وہ اس نے سب خرج کرا دی گویا جیسے وہ پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا گویا اس نامعلوم آدمی نے پہلے اس ایٹ کرامت سے پوچھا ہوگا کہ کیا وہ اپنی دولت واپس لینا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہوگا شاید وہ اب دولت کی زیادتی کو پسند نہیں کرتے یہاں اس نامعلوم آدمی نے اس ریاض گھابا کو اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے ڈالا اس میں بھی ایک دلچسپ بات ہے اور وہ یہ کہ ریاض گھابا نے چال چلنا چاہیے لیکن اس نے ہر چال کو ناکام بنا دیا یہاں تک کہ غریبوں کی نشاندہی تک کر دی کے کن کن لوگوں میں تقسیم کرنی ہے دولت یہ بات کس قدر عجیب ہے فردانہ چوکی کونسی بات فاروق نے گھبرا کر کہا بھئی یہی آخر اس نامعلوم آدمی کے پاس غریبوں کی فیرس کیوں موجود تھی کیا اس کے ایسے پروگرام پہلے سے تھے ہمارا کیال تو یہ ہے کہ اسے تفاق سے وہ جڑھ مل گئی اور اس کے خواس معلوم ہو گئے اور اس نے یہ پروگرام تطیب نہیں ڈالا لیکن جہاں تک غریبوں کی فیرس کا تعلق ہے وہ اس کے پاس کہاں سے آگئی بہت خوب فردانہ تم نے کمال کر دیا لو بھئی محمود اس نے تو بیٹھے بٹھایا کمال بھی کر دیا فاروق نیمو بنایا تو کیا ہوا تمہیں کسی نے روکا تو نہیں تم بھی کر دو کمال محمود ہسا ابباجان آپ تو مجرم کو پہچان چکے ہیں اب اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہیں دو دو ہاتھ نہیں بھئی دو دو باتیں وہ تو بہت پیارا مجرم ہے اس نے تو پیر گوگر خان جیسے ٹھک کو سیدھا کر دیا ہے اور اس طرح سرسر گرمانی کو جو خود کو اس ملکہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے واقعی یہ تو ہے این اسی وقت فون کی گھنٹی بجی رسپیکٹر جمشد نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف کی بات سن کر وہ چونک اٹھے اور پھر مسکرا کر ریسیور رکھ دیا میرے شیر نے اپنا پروگرام اور بڑا کر دیا ہے آپ کا مطلب ہے اس نامعلوم آدمی نے ہاں اب شہر بھر میں پیر گوگر خان اور سرسر گرمانی ٹائپ کے بیسیوں آدمیوں کی پیشانیوں پر سنگو بھر آئے ہیں اور اس نے ان سب کو صرف اور صرف ایک ہی حکم دیا ہے اور وہ یہ کہ اپنی اپنی تمام دولت غریبوں میں براد دو ورنہ سنگو سے کبھی نہیں جات حاصل نہیں کر سکو گے دوسری طرف پیر گوگر خان سے کہا ہے کہ تمام دولت ختم ہونے کے بعد اگر وہ ایک مزدور کی زندگی گزارنے پر آمدہ ہو تو اس کا سنگ غیب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں البتہ سرسر گرمانی کا اس کتب سے کوئی پیشکش محصول نہیں ہوئی ہاں ابھی تک دو باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں پہلی یہ کہ وہ اپنے شکار کو بانسک نمائے سفریقی پودے کی جھڑ کھلاتا کیسے ہے ہاں یہ بات بہت اہم ہے ہم اب تک معلوم نہیں کر سکے کہ کس طرح کھلاتا ہے کیا آپ بھی نہیں سمجھ سکے جبکہ آپ جان چکے ہیں مجرم کون ہے ہاں میں بھی نہیں سمجھ سکا اور دوسری بات جو سمجھ میں نہیں آسکی وہ کیا ہے وہ فون کہاں سے اور کیسے کر رہا ہے ابھی تک ہم کیوں نہیں سراغ لگا سکے آخر سادہ لباس والے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے اسے پکڑنے کی طرف ہم نے اب تک سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دی لیکن اب تو آپ توجہ دے رہے ہیں خیر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس کے وہ جڑ کھلانے اور فون کرنے کا طریقہ جان لیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے جی کیا مطلب وہ کیسے میں نے محسوس کیا ہے اب چند بڑے آدمیوں کی باری آنے والی ہے ان بڑوں کی جنہوں نے بہت بڑے بڑے ظلم عوام پر کر رکھے ہیں اگرچہ اب وہ لوگ حکومت میں نہیں ہیں سابقہ حکومت کے دوران وزیر وغیرہ رہے ہیں لیکن اپنے اثروں رسوخ اور انشاہدہ وغیرہ کی مدد سے وہ سزاؤں سے بالبال بچے ہوئے ہیں اس لئے اب ان کی باری ہے اب تک اس نے ان کی طرف توجہ نہیں دی لیکن میرا خیال ہے اب وہ ان کی طرف ہی توجہ دے گا ایسے چند آدمی میری نظروں میں ہیں اور ان میں جو سب سے بڑا ظالم ہے ہم آج اس سے ملنے چل رہے ہیں اس طرح شاید ہم جان لیں گے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے بہت خوب یہ تجربہ بھی بہت دلچسپ رہے گا پرزانہ نے خوش ہو کر کہا لیکن ابباجان اس طرح تو ہمیں وہاں دو تین دن تک رہنا پڑے گا تو کیا ہوا ہمیں اب کام ہی کیا ہے تمہیں ان دنوں ویسے ہی چھٹیا ہیں اور وہی دفتہ سے چھٹی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے جمشید ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے آپ کی مرضی ہمیں کوئی اطرال نہیں تو پھر چلو کہیں وہ اپنا وار نہ کر جائے اور ہم پھر معلوم کرتے کرتے رہ جائیں اس طرح کے جمشید نے اٹھتے ہوئے کہا وہ اسی وقت خانرمن والی کار میں بیٹھ کر ایک آلیشان کوٹھی کے سامنے رکھے جلد ہی وہ کوٹھی کے مالک کے سامنے بیٹھے تھے اور اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت نظر آ رہی تھی دعودی صاحب کہڑ تو ہے آپ ہمیں دیکھ کر بہت حیران ہیں میں آپ لوگوں کی آمد کا مقصد نہیں سمجھ سکا ویسے میں آپ سب کو اچھی طرح جانتا ہوں اس نے کہا آپ نے سنگو والی بیماری کے بارے میں تو اخبارات میں پڑھی لیا ہوگا اخبارات میں تو آج کل اس کے سوا اوش آیا کیا ہو رہا ہے اس نے بھنا کا کہا جی ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ اب آپ کی باری کے امکانات زیادہ ہیں کیا مطلب وہ بری طرح اچھلا مطلب یہ کہ وہ نامعلوم آدمی شاید آپ کو نشانہ بناے گا انہوں نے کہا ارے باپرے آپ کا مطلب ہے میری پیشانی پر سنگو پر آئے گا امید یہی ہے لیکن آپ تو سنا ہے ڈیوٹی پر نہیں ہے آپ کو تو صدح صاحب نے مغتل کر دیا ہے جی ہاں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا خیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب میری باری ہے وہ بولا میں یہ بات اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اس نامعلوم آدمی کا طریقہ کار میں نے بغور نوٹ کیا ہے تو پھر کیا میں یہاں سے بھاگ جاؤں شاید بھاگ کر آپ میٹنگ سے نہیں بچ سکیں گے ارے باپرے آپ تو مجھے ڈرائے دے رہے ہیں ہم دراصل اس لیے آئے ہیں کہ آپ تک سینگوالی بیماری کو یا تو پہنچنے دیں یا کم اسکرم یہ معلوم کر لیں کہ یہ بیماری پہنچتی کس طرح ہے اگر آپ لوگ یہ معلوم کر لیں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا میری پیشانی پرتوسینگو برائے گا اور میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤں گا اس نے جلا کر کہا ہماری پہلی کوشش تو یہی ہوگی کہ سینگوالی آپ تک نہ پہنچے انسپیٹر جمشید نے کہا اچھی بات ہے آپ میری ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ نے آج تمام دن میں کیا کچھ کھایا گھر میں تیار کی ہوئی چیزیں تھی اور بس گویا بزار کی کوئی چیز آپ تک نہیں پہنچی آپ پہلے ہی فکر مند تھے یہی بات ہے ہاں ایک میں کیا پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کی نیدیں اور چکی ہیں آپ کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے گھر سے باہر بھی نہیں جائیں گے میں تو سوچ رہا ہوں اپنے کمرے سے باہر تک نہ نکلوں لیکن یہ تو معلوم نہیں کہ کس دن آپ پروار کرے گا اس طرح آپ کتنے دن تک کمرے میں بند رہیں گے اب میں اور کیا کر سکتا ہوں میرا خیال ہے کمرے میں بند رہنے کی ضرورت نہیں اچھی بات ہے لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا جس نے کہا میں اسی وقت گھنٹی بجی شرکتوب دیکھو باہر کون ہے وہ چونک اٹھے محمود بھی دروازے کی طرف چلا گیا لیکن جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر مایوسی تھی در گیا تھا شرکتوب صاحب ڈاک وصول کر رہے ہیں ہوں پتہ نہیں ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا پاروز بڑھ بڑھ آیا اسی وقت ملازم ڈاک لے آیا اس نے خط دہودی صاحب کو پکڑا دیا او بھائی ہم ذرا کوٹھی کا جائزہ لے لیں پروفیسر صاحب آپ ان کے پاس ٹھہریں اچھی بات ہے وہ بولے انہوں نے کوٹھی کا چکر لگایا ایک ایک چیز کو بغور دیکھا کہیں کوئی گر بڑھ نظر نہیں آئی ہو سکتا ہے ہمارا خیال غلط ہو اور ابھی دہودی صاحب کی باری نہ آئی ہو اس نے سب سے پہلے غیر سرکاری آدمیوں کو نشانہ بنایا تھا وہ بھی چھوٹی کے سب سے پہلے سب سے بڑے آدمی کو پھر اس سے چھوٹے کو اور پھر اس سے چھوٹے کو یہ اس کی ترتیب تھی اس کے بعد اس نے سرکاری لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے اور ترتیب وہی رکھی ہے سب سے بڑے تین وزیروں کی شامت آ چکی ہے چوتھے نمبر پر ہے دہودی لہٰذا میری انتازے کے مطابق آری مسٹر دہودی کی ہی ہے خیر دیکھ لیتے ہیں وہ چکر لگا کر آئے تو پروفیسر دہود وہیں بیٹھے تھے لیکن دہودی صاحب غیر تھے یہ کہاں گئے نہاں نے کچھ گرمی محسوس کر رہے تھے گرمی محسوس کر رہے تھے لیکن اتنی گرمی تو نہیں ہے پروفیسر انسپیکٹر جم سے چونک کر بولے پھر بھی وہ کسی کی خیال کے تحت مسل خانے کی طرف دھوڑے اور چلائے دہودی صاحب آپ نہ آئیے گا نہیں کیا بات ہے اب تک تو میں اپنے اوپر پانی گرہ بھی چکا ہوں اوہ پھر تو اب کچھ نہیں ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا کچھ نہیں آپ پہلے فارغ ہو لیں وہ بولے چند منٹ بعد جب دہودی صاحب بہار نکلے تو ان کی نظریں ان کی پہشانی پر جامی تھی اور وہاں ایک عدد سنگھ نے مدار ہو چکا تھا